اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اچھی خاصلتوں میں صلح رحمی کے بارے میں سوالات و جوابات کریں گے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال صلح رحمی کیا ہے؟ جواب صلح رحمی کے معنی رشتہ کو جوڑنا ہے یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا سوال قرآن کریم میں صلح رحمی سے متعلق کیا ارشاد ہوا؟ جواب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ترجمہ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو سوال صلح رحمی اور قطع رحمی کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جواب صلح رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے سوال صلح رحمی کرنے کی بعض صورتیں بیان کیجئے جواب رشتہ داروں کو حدیعہ و طوفہ دینا اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا انہیں سلام کرنا ان کی ملاقات کو جانا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان سے بات چیت کرنا ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا سوال رشتہ داری توڑنے والے کی کیا سزا ہے؟ جواب رشتہ داری کو کٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا سوال حدیث قدسی میں سلح رحمی کے متعلق کیا آیا ہے؟ جواب حدیث قدسی میں ہے اللہ عز و جل نے رحم یعنی رشتہ داری سے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کٹے گا میں اسے کٹوں گا سوال حدیث پاک میں سلح رحمی کی کیا فضیلت آئی ہے؟ جواب حضور تاجدارِ نبوت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے پساند ہو کہ اللہ عز و جل اس کی عمر دراز کرے اس کے رزق میں اضافہ کرے اور اس سے بری موت کو دور فرمائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے اور سلح رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے سوال رشتہ دار کو صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار پر کیے جانے والے صدقے کا سواب دو گناہ کر دیا جاتا ہے سوال صلح رحمی کے فائدے بیان کیجئے جواب نمبر ایک اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے نمبر دو لوگوں کی خوشی کا سبب ہے نمبر تین مسلمان اس شخص کی تعریف کرتے ہیں نمبر چار شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے نمبر پانچ عمر بڑھتی ہے نمبر چھ رزق میں برکت ہوتی ہے نمبر سات آپس میں محبت بڑھتی ہے سوال کیا بدلے کے طور پر حسن سلوک کرنے والا بھی صلح رحمی کرنے والا ہے جواب یہ نہیں حدیث پاک میں ہے بدلہ دینے والا صلح رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے سوال کیا قطع رحمی کرنے والا قوم کے لئے بھی نقصان دے ہوتا ہے جواب جی ہاں مروی ہے اس قوم پر رحمت الہی کا نزول نہیں ہوتا جس میں قطع رحم ہو سوال جن رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی واجب ہے وہ کون ہے جواب بعض علموں نے فرمایا وہ ذو رحم محرم ہے اور بعض نے فرمایا اس سے مراد ذو رحم ہے محرم ہوں یا نہ ہوں اور ظاہر یہی قول دوم ہے دوستو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ